سلام پاکستان اس بولیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے فورٹی فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں مدیحہ سلی میں ہوں زیشان بشیر اور میں ہوں حداشہ آپ ہمیں یوٹیوب پر لائف بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایشری سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت نے توسی سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق چھے ماہ میں قانون نہ بنا تو جنرل کمر جاوید باجوا بطور آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے سیسٹس منصور علی شاہ نے 43 صفات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا کہ وزیراعظم نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسی دی وزیراعظم کو اس فیصلے کا این اختیار حاصل ہی نہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں فیصلے میں کہا گیا کہ ایٹرنی جنرل نے 6 ماہ میں قانون سازے کی یقین دہانی کرائی آرمی چیف پوجھ کا سالار ہوتا ہے اس لیے مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسی دی گئی لیکن 6 ماہ میں قانون نہ بن سکا تو جنرل کمر جاوید باجوا بطور آرمی چیف ریٹار ہو جائیں گے اور صدر مملکت نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی تائیناتی کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے بے زابطہ نہیں چھوڑیں گے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ ایکٹ آف پارلمنٹ کے تحت حل کیا جائے آئین کی آرٹیکل 243 کا دارہ کار بھی واضح کرنا ہوگا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی تنخواہ اور مرات کا بھی تائیون کیا جائے کہا گیا کہ معاملہ پارلمان کے سپورٹ کرنے کا مقصد ہے کہ مستقبل میں غلطیاں نہ ہوں یہ یاد رکھیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو قوم ترقی کرے گی فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی تائیناتی ریٹائرمنٹ اور توسی کی ایک تاریخ رہی ہے پہلی مرتبہ آرمی چیف کی تائیناتی اور ریٹائرمنٹ کا معاملہ سامنے آیا ادارہ جاتی پریکٹس قانون کا موثر متبادل نہیں ہو سکتا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا کہ اب تک آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی بغیر قانون کے ہوتی رہی آرمی چیف کا عہدہ لا محدود اختیار اور حیثیت کا حامل ہوتا ہے تاجب ہوا کہ آرمی چیف کے عہدے میں توسی دوبارہ تقروری کی شرائط و زوابط کا کسی قانون میں ذکر نہیں چیف جسٹس نے لکھا کہ امید ہے پارلمنٹ آرمی چیف کی مدت ملازمت پر قانون سازی کرے گی اور ماہرین قانون نے مدت ملازمت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے جسٹس ریٹائرڈ خالد رانچھا جسٹس ریٹائرڈ شائی قثمانی اور سابق ایٹرنی جنرل عرفان قادر کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو بہت ٹائم ہے اگر قبیدہ یا پالیمان یہ محسوس کرے کہ ہاں جی ہمیں ایک سینسن کا رواج بنانا چاہیے تو صحب بسم اللہ اور میرا خیال ہے کہ شاید نہ بنا ہے یہ پالیمان کو یہ امینمنٹ پاس کر بھی پڑے گی دو تہائی مجورٹی نیچل اسمبلی میں اور دو تہائی سینٹ میں جو کہ اس وقت نہیں ہے تو تاوقت ہے کہ آپوزیشن اور قومت کے منبران ہیں یہ یکمشت ہو جائیں کٹھے ہو جائیں تو یہ دو تہائی شاید مستر نہ کر پائے واضح کیا گیا ہے یہی انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اپوائنمنٹ پریزیڈنٹ کرے گا تینوں چیفز کی اور چیف جائنٹ سٹاف کی لیکن کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے اس کے اندر تو اس وجہ سے یہ کام اب پارلیمنٹ کو کرنا ہے کہ اس میں ٹائم اگر چاہتے ہیں دینا تو دے دیں گے نہیں چاہتے تو نہ دیں اگر نہیں دیں گے ٹائم کانون کے لمبے ہاتھ بھی وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی تک نہ پہن سکے وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں کہ چھاپے مارے جا رہی ہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا ادھر پنجاب حکومت وکیلوں کو ٹھڑنا کرنے کا حل دھون نکالا ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے پی آئی سی حملہ کیس میں نامزد وزیراعظم عمران خان کا بھانجا حسان نیازی چھلاوا بن گیا حسان نیازی کہاں ہے کدھر گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں پولیس کے کئی چھاپے بھی حسان نیازی کی گرفتاری ممکن نہ بنا سکے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کا کہنا تھا کہ لاہور میں وکلا اور ڈاکٹر کی لڑائی کے حوالے سے ریپورٹ جلد پیش کی جائے گی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا وہ دوبارہ فنکشنل ہو چکا ہے اور پورے واقعے کی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کو ہم بتا دیں گے سر کوئی گرفتار نہیں ہوئی ہے تو ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے تو پنجاب پولیس کے لئے اس کے اوپر چھاپے لگ رہا ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا کانون کے مطابق ہوگا انشاءاللہ کانون سے کوئی بیلتر نہیں ہے ادھر پنجاب حکومت نے بپھرے ہوئے وکلا کو رام کرنے کے لئے حل نکال دیا صبح بھر میں وکلا تنظیموں کے لئے بارہ کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی پنجاب بار کانونسل کو ایک کروڑ روپے کی گرانٹ کے اجراء کی منظوری دی گئی لاہور راولپنڈی ملتان اور بہاولپور بار کے لئے پچیس پچیس لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی دوسری جانب پی آئی سی حملہ کیس میں وکلا کی گرفتاریوں کے خلاف درخواستوں کے سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا جسٹس علی باقی نجوی کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی سابق صدر آصف علی زرداری کراچے کے زیادین اسپتال میں زیر علاج ہیں سابق صدر کی انجیوگرافی کل کی جائے گی مولانا فضل رحمان نے سابق صدر کو ٹیلی فون کر کے خریت دریافت کی پارٹی رہنماوں نے بھی ان کی آیادت کی اسی حوالے سے آزاد نہوڑیوں کی ریپورٹ دیکھیں سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ آ سکی نائی سی وی ڈی کے ایگزیکیٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم کمر سمیت دیگر ذاتی موالجوں کے جانب سے علاج کیا جا رہا ہے سابق صدر کو ڈاکٹروں نے علاج کے ساتھ ساتھ آرام کا بھی مشورہ دیا ہے اور فضائی سفر کرنے سے بھی روک دیا ہے سابق صدر سے سینیٹر شری رحمان امام الدین شوکین نصار احمد کھوڑو منظور حسین وسان میر منور تالپور اور دیگر ذاتی دوستوں نے ملاقات کر کے آیادت کی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار احمد کھوڑو نے نجی ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر کے مختلف ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور ان کے موالج علاج بھی کر رہے ہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی ہے ڈائیگنوز ہونا ہے ٹیسٹ ہونے ہے ابھی ٹیسٹ شروع ہوئے ہیں حالانکہ شکر ہے کہ اب وہ اپنے مرضی سے علاج کرا سکتے ہیں سابق صدر آسف علی زرداری کو جے یو آئے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے ٹیلی فونک رابطہ کر کے خیریت دریافت کی سابق صدر آسف علی زرداری دل کے آرزے شگر اور ریڈ کی ہڈی میں تکلیف کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں کیمرہ میں راہیل احمد اور محمد آقب کے ہمراہ آزاد نوڑے اور ٹونٹی فور نیوز کراچی سابق صدر آسف علی زرداری کی طبیعت بدستور خراب ہے زیادن اسپتال میں طبی معاینہ جاری ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں فضائی سفر کرنے سے روک دیا ہے سابق صدر آسف علی زرداری جو کہ زیادن اسپتال میں زیر علاج ہے ان کا طبی معاینہ جاری ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں فضائی سفر کرنے سے روک دیا ہے مزید ڈاکٹرز کے جانے سے کیا کہا جا رہا ہے جانیں گے آزاد نوڑیوں سے آزاد نوڑیوں اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل صدر آسف علی زرداری اس وقت بھی زیادن اسپتال میں زیر علاج ہیں وہ اسپتال کے چوتے فیلور روم نوبر چار سو دو میں ایڈمنٹ ہیں سابق صدر آسف علی زرداری کے حوالے سے ڈاکٹرز کا کینا ہے کہ ان کو تین بیماریاں اللہا کے جسمی ہیں وہ شگر کے پیشنٹ ہیں دل کا عرضہ اور کمر میں درد ہیں اس حوالے سے ڈاکٹرز نے ان کے تمام تر جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی لی ہیں ان کا کینا ہے کہ کل تک جو ہے دوبارہ طبیعی معاینہ کی جائے گا جس میں یہ تیگ کی جائے گا کہ ان کی انجیوگرافی کی جائے یا نہ کی جائے سابق صدر آسف علی زرداری کو ڈاکٹرز نے فضائی سفر کرنے سے بھی روک جائے جس کے باعث کل جو ہے سابق صدر آسف علی زرداری عید صاحب عدلت کے سامنے بھی پیش نہیں ہوگے سابق صدر آسف علی زرداری سے اس وقت جو ہے ان کے بہنوی ہیں میر منور تالپور وہ جو ہے شام سے یہاں پر اسپطال کے اندر موجود ہیں ان کی جو بھنجیاں ہیں سابق صدر آسف علی زرداری کی وہ بھی اسپطال کے اندر موجود ہیں اس وقت جو ہے ان کی فیملی کے افراد موجود ہیں دوسرے جانب حسین نواز نے بہتر گھنٹوں میں میاں نواز شریف کی امریکہ منتقلی کے خبروں کی تردید کر دی ہے حسین نواز کہتے ہیں کہ تشخیص کا عمل بھی جاری ہے جب تک پلیٹ لیٹس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا امریکہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ بار بار ایک سوال پوچھا رہا ہے کہ بہتر گھنٹوں میں میاں صاحب جارہے ہیں جب تک میاں صاحب کا کہ پلیٹ لیٹس کا ایشو رزولو نہیں ہوتا ہے امریکہ جانے کا کوئی فائدہ خاتر خان نہیں ہوگا اور کیونکہ وہاں پہ جو جن سرجیکل پروسیجرز کے لیے یا انٹرونشنس پروسیجرز کے لیے ان کو امریکہ لے کے جانا ہے وہ ڈاکٹرز تو کریں گے نہیں جب تک کہ یہ معاملہ پلیٹ لیٹس کا حل نہیں ہوگا اب یعنی مجھے نہیں معلوم جانا کل کو اگر پلیٹ لیٹس کے معاملہ جانا یہاں حل ہونا پائے اور ان کو جنوں اس کے لیے امریکہ لے جائے جائے تو علیہ دا بات ہیں لیکن مجھے ایسا فیلحال نہیں لگتا ہے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہائی کمیشن کے حکام کاغذات کی تصدیق کے لیے ایون فیل ہاؤس آئے ملاقات نے چار ہفتے کی مشروط زمانت سمیت دیگر معاملات پر غور بھی کیا گیا لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے ہائی کمیشن کے حکام نے کاغذات کی تصدیق کے لیے ایون فیل ہاؤس آئے تھے اور ملاقات میں چار ہفتے کی مشروط زمانت سمیت دیگر معاملات پر غور بھی کیا گیا خبر ہے میاں والی ڈسٹرکٹ بار کا صدر بزلی چوری کی خبر نشر ہونے پر دھمکیوں پر اتر آیا چند روز قبل سٹی نیوز نیٹ ورک کے چینل روحی نے صدر بار ریاض محمد خان کی بزلی چوری کی خبر نشر کی تھی صدر بار کے خلاف تھانہ صدر میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی میاں والی ڈسٹرکٹ بار کا صدر بزلی چوری کی خبر نشر ہونے پر دھمکیوں پر اتر آیا ہے چند روز کے ابل سیڈی نیوز نیٹ ورک کے چینل روحی نے صدر بار ریاض محمد خان کی بزنی چوری کی خبر نشر کی تھی صدر بار کے خلاف تھانہ صدر میں ایف آئی آر بھی درش کی گئی تھی میں اختر بول دا پیاں اتواری شراز نمبر کے کال آئیے اختر کہہ رہا میں روح ٹی وی ریپورٹ آ رہا تو تو کیا رہے بال جا کے کیا رہے تماشاں بڑھائیے دیں میں آنا ہوں دائیں کہ میں میں ریاضہ صدرہ بول دا پیاں تو کچھاری کرے تم اچھے پڑھائیے دیں مسلان جی میں آر دا میمورے نکوشے منشی تے تو آیا کلو دیں منشی کو آکے دیں ٹی وی اے تے لائی کرنے دیں ہنٹے لائی کرنے میں تے صدر کٹ کان ہو دیں چاچا جی تو سو اگل غلط کریں دیں پیاں میں نے یہ دیں سو میں آکے دیں روح میں بڑا تے رہ سپور کی دیں سب مجھے دیں پیشن دیں نہیں میں کیتا کہ میں دس ہو تو سجد دوسرم میں رہے جورم قصور اسی معاملے پر بات کریں گے عزر خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی من پریس کلپ میاں والی ہیں بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے وقت کا یہ فرمائے گا کہ صحافتی ذمہ داری ہم نے پوری کی خبر کو نشر کیا اور اس کو بے نکاب کیا گیا لیکن اس کے بعد اب یہ دھم کیا ایف آئی آر بھی درج ہے قانونی کارروائی بھی کوئی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے کیا کہیں گے جی بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ایک تو وزیراعظم پاکستان کا ابائی ذلہ ہے اور مجھے حیرت ہے کہ جب اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے کہ ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کی بات کرتا ہے جس کے صاحب صاحب ہی پاکستان کی بات کرتے ہیں داروں کی ترقی کی بات کرتے ہیں داروں کی روپ پلک درست کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں پر ان کو اس قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں گالم گلوچ کیا جاتا ہے اور اس ادارے کو آگ لگانے کی بات کی جاتی ہے اور اس پہ تو پنجاب بار کانسل اور پاکستان بار کانسل کو ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کے بندوں کو یہاں پہ منتخد کیے گئے ہیں جو جنہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے جنہیں یہ صحیح کا نہیں ہے کہ ایک رپورٹر نے ایک خبر رپورٹ کی ان کے خلاف ان کا جو جسٹک بار کا پریزیڈنٹ تھا وہ بجلی چوری میں اس کو واپدہ نے گرفتار کیا واپدہ نے اس پر ایف آئی آر دی اس کی رپورٹ کی اور تھانا صدر میاں والی میں اس پر ایف آئی آر ہوئی تو اس کو ایک رپورٹ کی اور اس پر ان کو اتنے سیکھ پا ہوئے کہ انہوں نے جناب ہمارے صحافی بھائی کو دھمکیہ دینا شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے اگر جب سینئر یہ کریں گے یہ کنین علمیہ ہے کہ قانونی کارروائی بھی نہیں ہو پائی ہے حضر خان عزیز صاحب ساتھ ہی رہیے گا جوائن کیا ہے سیکیٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آئینہ ان کو دکھاتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں یہ میاں والی ڈسٹرک بار کا صدر ہے بزلی چوری کی خبر نشر کی گئی تو دھمکیوں پر اتر آیا ہے اور ایف آئی آر بھی درج ہے لیکن قانونی کارروائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے کیا کہیں گے اس معاملے پر بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی بھی ہے اور میں ایک بات بلکل کلیر کر دوں کہ آپ کے چینل پر حملہ ہو یا کسی ایک چینل پر حملے کی تنکی دینا ہمارے ساتھی کو کہنا کہ ہم دفتر کو آگ لگا دیں گے تمہیں مار دیں گے چاہے وہ کسی بار کا صدر ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ کسی صورت میں بھی ہمیں قبل قبول نہیں ہم نے پاکستان میں ذاتی صحافت کے لئے چینگ لری ہے ہم نے جانوں کا نظرانہ دیا ہے ہم نے اسی بکلا کی تحریکوں کو کامیاب کیا ہے انہی بکلا کی تحریک کو آخری حد تک ہو جانے میں ہمارے چھے ساتھی شید ہوئے تھے ان کی رہی چتو جہد ہم نے ذن رات کی ہے اور اب ہمیں یہ بکلا کہیں کہ کسی طریقے سے بھی آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے سچ دکھانے پر آپ کے دفتر کو آگ لگا دیں گے اور اس کے بعد انتظامیہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے انتظامیہ کو ایکشن نہ لیں اور انہیں فری ہینڈ دے دیں تو یہ کسی صورت قراب نے قبول نہیں ہوگا آپ کے دفتر کی روحی کی 24 کی ہم خود افاظت کریں گے پاکستان کے صحابی واضح کریں گے اور ہم چاہے کوئی بار کا صدر ہو چاہے کوئی بیو کسی صورت کو صورت میں انہی سے اجازہ نہیں دیں گے کہ وہ اس پر حملہ کریں یا ایسی جورت کریں اور میں بالکل واضح ہوں میں سینئر ترین جو مقلاہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ میڈیا کا ساتھ یہ ہے میں ان کو بھی خط لکھوں گا بار کو بھی خط لکھوں گا آئی جی کو بھی خط ککیں گے اور چیز سیکٹیف نے آپ سے بھی کہیں گے اس پر خدارہ ایکشن لیا جائے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بار کا صدر ہو اور وہ کہے کہ میں میڈیا کے دفتر کو آگے لگا دوں گا اگر اس کا آئینہ اس کے چیرہ دکھایا جائے سامنے وہ ایسی حرکت کرے تو اسے کسی صورت میں بھی پاکستان کی صافتی برازی قبول نہیں کرے گی پوری صافتی برازی آپ کے لئے خود کھری ہوگی اور آپ کے جتنے ساتھیں ان کے تحفظ کے لئے ہر صورت میں ہر جگہ ہر حد تک ہم چھائیں گے ٹھیک ہے لیکن رانہ عظیم صاحب کیا وجہ ہے کہ قانونی کارروائی بھی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے ابھی اس معاملے میں بھی ایف آئی آر درج ہے لیکن کیا کوئی پریشر ہوتا ہے پولیس پر یا کوئی اور وجہ ہے کہ قطراتی رہتی ہے پولیس کانونی کارروائی کرنے سے اگر آپ سچ پوچھیں تو پولیس پیچاری کیا کرے اگر آپ حقیقت ہم چاہ لیں تو جب پولیس ان کے علاوہ کارروائی کرتی ہے تو عدالتوں کے اندر ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور پھر وہی پولیس والے جو ہے ملزم بن جاتے ہیں یہ ہوتا ہے اگر حقیقت میں ہم بات کریں سچ سامنے لائیں تو اس بقت پاکستان کا سب سے بڑا مافی ہے چند وہ وکلا ہیں چند وہ وکلا جنہوں نے پوری وکلا برادری کو بدنام کر دی ہے جنہوں نے عدالتوں کے اندر جو ہے پولیس کو مانا جنہوں نے عدالتوں کے اندر ٹھیک ہے لیکن سچ پر یقیناً کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور سچ اسی طرح سے سامنے آتا رہے گا بہت شکریہ رانہ عظیم صاحب آپ کے وقت کے عزر خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لاہور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں شہری کو سریعام تشدد کا نشانہ بنانے والے اکیل مرزا کی زمانت منظور ہو گئی ہے متاثرہ شہری گلشان شہزاد نے کہا تھا کہ اس نے اپنی فیملی کے کہنے پر اللہ کی رضا کی خاطر اکیل مرزا کو معاف کر دیا سریعام تشدد ہوا قانون کی دھجیاں اڑائے گئیں اور سریعام معافی بھی ہو گئے مارنے والا پیسے کے بل پر رہا ہو گیا تو مار کھانے والے کو کچھ رقم مل گئی لیکن جیت پیسے کی ہو اکیل مرزا نے سریعام شہری کو پیٹا اسلحہ بھی لہرائیا پولیس خاموشی سے دیکھتی رہی عدالت لگی تو متاثرہ شہری نے کہا کہ وہ مقدمے کی پیروی نہیں کرنا شاہتا مقدمے کو خارج کر دیا جائے تفتیشی افسر نے کہا کہ معافی کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا بس عدالت نے زمانت دی لیکن یہاں ایک تلخ سوال موجود ہے کہ سریعام قانون کی دھجیاں بکھیرے جانے والے اگر پیسے کے زور پر یوں ہی بچتے رہیں گے تو کیا ملک میں قانون کی عملداری قائم ہو سکے گی میک میں موسمیات کے مطابق ملتان شہر اور گرد و نوا میں آج بھی دھن برکر آ رہے گی رات دو بجے کے بعد دھن شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے حدنگاہ آٹھ سو میٹر رہ جائے گی دوسری طرف فیصلہ باز شہر اور گرد و نوا میں تحال دھن نہیں ہے تاہم رات بارہ بجے کے بعد شدید دھن کے خدشات ہیں ادھر زفروال میں دھن کا راج ہے جس کی وجہ سے شہریوں کا مشکلات کا سامنا ہے دھن کی وجہ سے اسلام آباد سے مدینہ اور مدینہ سے ملتان کے درمیان پروازوں کا شیڈول متاثر ہو گیا لاہور سیالکورٹ اور جدہ کے درمیان پروازے بھی تاخیر کا شکار ہوئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے صورتحال کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان شہر اور گرد و نوا میں آج بھی دھن برکر آ رہے گی اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے وفاق کے بیوراکرسی میں تقرر و تبادلے اور ریٹائرمنٹ کر دی گئی ہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا صیفہ بھی منظور کیا جا چکا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو وفاق کے بیوراکرسی میں تقرر و تبادلے اور ریٹائرمنٹ کر دی گئی ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا صیفہ منظور کیا جا چکا ہے بشیر میمن نے احتجاجن مصافی ہونے کا اعلان کیا تھا جن کا صیفہ اب منظور کیا جا چکا ہے سیکٹریٹ گروپ گریڈ 21 کے سید انوار الحسن بخاری کو اگزیکٹیو ڈیریکٹر جنرل نشکاری کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے بابر شہزاد سے بابر شہزاد اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں خواجہ دعوت کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹہ پاکستان حالی میں نے گریڈ 22 میں ترقی دی گئی تھی اس علاوہ جو دیگر دیگر جو ہیں وہ پرموشنز دی گئی ہیں ان میں جو دیگر جو سٹرلشمنٹ جانے سے نوٹفکیشن جاری کیجئے ہیں ان کے مطابق سابق ڈی جی ایف آئی اے سے بشیر میمن ان کا صیفہ جو ہے حکومت پاکستان نے منظور کر لیا ہے ٹھیک ہے بابر شہزاد بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹیں ماتہت عدالتوں کے ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیئے ہیں تبدیل ہونے والوں میں 96 ایڈیشنل سیشن ججز 103 سینئر سیول ججز اور 144 سیول ججز شامل ہیں تبدیل ہونے والے ججز کو 20 دسمبر تک نئی تائیناتی کا چار سنبھانے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے اور ان تائیناتیوں کے حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے پیمانے پر تبادلے کر دیئے ہیں تبدیل ہونے والوں میں 96 ایڈیشنل سیشن ججز شامل ہیں پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی طرف ایک اور قدم اٹھا دیا راولپنڈی پولیس کو باڈی کیم فراہم کر دیئے گئے ہیں باڈی کیم ابتدائی طور پر ڈالفین فورس اور سیٹی ٹرافک پولیس کو فراہم کیے گئے ہیں باڈی کیم کے ذریعے ڈیوٹی کے دوران اہلکاروں اور شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کی جا سکے موسیقی